بابا بیٹر روکدس کے نام میں آمین انگلیش کا موضوع وہی رہ گا کرسٹ چیزس بائے امام ابراہیم مقادری اور اردو میں لانتی یسو اور لانتی عیسی بائے ابراہیم مقادری اور امام ابراہیم مقادری ابراہیم مقادری کی کمزوری یا اس کی خواہش یہی ہے کو اس کی پوائنٹ صحیح ہوں یا غلط ہوں اس کو علم آتا ہے یا نہیں آتا ہے اس کی سٹیڈی ہے یا نہیں ہے اس نے سیکھنا ہے یا نہیں سیکھنا ہے اس کو صرف ایک رٹ ہے اور ایک اکشن ہے کہ مسیحوں کو جواب دینا ہے بس کیسے دینا ہے غلط دینا ہے ٹھیک دینا ہے پرمانی ہے بے معنی ہے کیسے بھی جواب دینا ہے بس یہ اس کے پیٹ میں بل پڑتے رہتے ہیں اور اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی جب وہ اپنا پیغام دے لیتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ساٹسفیکشن ہوتی کہ میں نے بہت بڑا مارکہ مار لیا اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے بہت ہی گراوٹ کا کام کیا ہے اس نے اسلام کو گرا دیا اس نے قرآن کو گرا دیا اس نے محمد کو گرا دیا اس نے اللہ کو گرا دیا اس نے سارے جو مسلم ڈیبیٹرز ان کو گرا دیا اور اس نے جتنے بھی عالم اسلام ان کو گرا دیا سب کی بیزدی کی یوں کی ہے کہ دھجیاں اڑا دی اور اب اس نے یہ کہہ کے کہ عیسہ لانتی ہے لانتی ہے لانتی ہے اپنا فیصلہ دے رہا ہے کہ وہ لانتی ہے میرے بدبخت دوست میرے مخبوط الحواس دوست میرے بے اکری کے مہر دوست توجہ دو گلتیوں کے نام خاتم نہیں آتا ہمیں میں تیسرا باب اس کے تیری ایت پڑھ لینا وہ لانتی بنا 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 لانتی تھا نہیں ہے نہیں ہوگا نہیں وہ بنا وہ انسان تھا نہیں ہے نہیں ہوگا نہیں وہ انسان بنا وہ گناہگار تھا نہیں ہے نہیں ہوگا نہیں وہ میری اور آپ پہ خاطر گناہگار بنا تھا نہیں تھا کیا قادرِ مطلق خدا عبدیت کا باپ خداِ قادر بادشاہوں کا بادشاہ جب وہ عبدیت میں ہے تو وہ خداِ قادر ہے جب وہ ٹائم زون میں ہے تو قادرِ مطلق ہے تو وہ قادر خدا ہے جب عبدیت میں ہے تو قادرِ مطلق ہے جب ٹائم زون میں ہے تو قادر خدا ہے پھر وہ مطلق نہیں ہے کچھ کچھ آپ نے آپ کو کم کیا ہوا ہے اس کم کرنے کی وجہ سے وہ لانتی بنا میری خاطر آپ کی خاطر انسانوں کی خاطر تھا نہیں لانتی بنے سے مراد کہ جو سلیبی موت اس نے اٹھائی جو اس نے اس تیسرہ کی کتاب میں جا کے ملتا ہے وہ یسو نے اپنے اوپر اٹھائی یہ بہت بڑی بات ہے کہ خدای قادر ہمارے لئے یہ کچھ کرے اور لانتی بنے لیکن قادری جیسے نہیں سمجھتے ہیں ابراہیم قادری کی بات کر رہا ہوں میں کسی اور قادری کی بات نہیں کر رہا ہوں کچھ اور اچھے سٹینڈرڈ والے قادری بھی ہیں لیکن یہ تو برکل گیا گزرا ہے اس کو پتہ کچھ نہیں کیے اس نے کیا بات کرنے اس نے قادریوں کی بیشتی کروا دی ہوئی ہے مسلمانوں کی بیشتی کے دھجیاں اڑا دی ہوں اس نے اس پندے نے یہ سوچتا ہے کہ میں بہت مارکہ مار رہا ہوں سیمی سیمسن کے میں جواب دیتا سیمی سیمسن کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا ہے یہ یسو کا شیر ہے خیال کرنا اس کے نزدے کوئی بھی نہیں پھٹک سکتا ہے ہم نے سب کے جواب دے دی ہے ہمیں نام لیتے ہوئے علماء کے ہی عربوں اور تم بہت بندنے کی کوشش کرتی ہوئے اب توجہ دینا دھیان سے میں کچھ کہنے والا ہوں تمہارا قرآن عیسیٰ علیہ السلام کی جس کا کنیکشن بائبل مقدس میں سے آ رہا ہے پسی یسو مسیح کے ریفرنسے قرآن میں صورت تیسری اس کے پنتالیس فیات کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہے کیا کلمت اللہ لانتی ہے کیا کلمت اللہ لانتی ہے جواب دو مخبوط الحواس جواب دو کیا کلمت اللہ لانتی ہے تم کہو گے نا جی نہیں یہ تو فرق کیسا ہے وہیں سے آپ نے خیال لیا ہوا ہے کنیکشن وہاں سے آ رہا ہے بائبل مقدس میں سے یسو المزیح کے بارے میں یہ بات ہم سے نہ کرنا غلطی جرورت نہ کرنا خیال وہیں سے آ رہا ہے حقیقت وہیں سے آ رہی ہے جو بائبل مقدس کی ہے تور ملوڑ کے پیش کرنا یہ قرآن کا کام ہے اسلام کا کام ہے وہ دوسری بات ہے تو کلمت اللہ سورت این قرآن کی 45 وی آیت مطابق کیا یہ لانتی ہے سوچو 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 چونتھی سورت سورت النساء 114 وی آیت 21 وی سورت سورت رمبیہ 91 وی آیت عیسی علیہ السلام روح اللہ ہے کیا یہ روح اللہ لانتی ہے تم نے ٹائٹل دے دیا نہیں لانتی کا کیا یہ لانتی ہے تو تم نے اسلام کی اور قرآن کی زبردست درجیاں اڑا دیئیں بیشتی کرنے کی سورت تین تالیس ایک آسٹھویں آیت ایسا علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے کیا ایسا علیہ السلام اور قیامت کی نشانی لانتی ہے جواب دو مقبوت الحواس جواب دو یہ پاکیزہ بیٹا ہے سورت انیس اور انیس کی مطابق انیسی آیت کے مطابق کیا جو لانتی ہے اس کی مامی پاکیزہ کی گئی سورت تین سورت کی بیالیسویں آیت تین سورت میں کیا وہ لانتی تمہارے ہاتھ میں منشی محبوب عالم کا وہ ہونا چاہیے انسائیکلوپیڈیا صفحہ چھ سو بیالیس کھولو ذرا وہاں پر یسو علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پہنچے پانچے اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آئے اس لئے کہ وہ ممسود ہے کیا وہ لانتی ہے آئیے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں اس لئے کہ تمہاری اکل میں کسی جگہ گھس جائے لفظ اتنا کچھ بتانے کے باوجود اتنے حقیقتیں بتانے کے باوجود حوالوں کے ساتھ تمہارے ذہن میں کچھ گھس جائے بائبلیم قدس کے مطابق پانچ سٹیپل یہ سایہ میں ہیں عجیب مشیر خدای قادر عبدیت کا باپ سلام دی کا شہزادہ کیا یہ لانتی ہے ثابت کرو اگر کر سکتے ہو وہ لانتی بنا تھا نہیں ہے نہیں ہوگا نہیں بائبلیم قدس میں مطی پہلا باب 18 سے 21 تک وہ نجات دہندہ ہے کیا نجات دہندہ لانتی ہے گلتیوں تیسرا باب اس کے تیری وجہ لانتی بنا 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 تھا نہیں ہے نہیں ہوگا نہیں وہ الفا رومیگا ہے عیسیٰ علیہ السلام بائبلیم قدس کے مطابق اسوال مسیح وہ کاشوہ پہلا باب اٹھارمی آئیت مقاشوہ اکیس ماں باب اس کی چھٹی آئیت مقاشوہ بائیس ماں باب اس کی تیل میں آئیت اول اور آخر ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے خدا اندو کا خدا ہے سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں کوئی بھی اس کے بغیر چیز پیدا نہیں یہنا پہلا باب اس کی دوسری آئیت کیا وہ لانتی ہے کیا تمہیں اکل نہیں آئی میسج نہیں ملا کہ وہ لانتی بنا تھا نہیں ہے نہیں ہوگا نہیں آئندہ جلوت نہیں کرنا بلکہ اس کے قدموں میں آکے شکر کرنے کہ خداون تیرے شکر ہے کہ تم میری خاطر اور جہان کی خاطر لانتی بنا تاکہ میں آرام پاؤں اور میرے لئے جنت میں دروازیں کھول جائیں یہ بات ہے اس یسو کو قبول کرو تو پھر تمہارے جاپ پوری ہوتی ہے ورنہ اور کوئی آپ کے پاس دروازہ نہیں ہے آمین شمی سنسون الحمدللہ تیرا بندوبست الحمدللہ میں نے کر دیا ہے میں لفظ استمال نہیں کر رہا میں نے کر دیا ہے تیرے تک کرسٹنوں سے جن کو میں نے خود کلمہ پڑھایا ہے تیرے تک بندے پہنچ رہے ہیں ابھی تک وہ شعور نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں مگر وہ تیرے نزدیک تیرے قریب پہنچ چکے ہیں اور جلد ہی آئی سی ایم کا اور سیمی سیمسون کا کلا کما کر دیں گے انشاءاللہ عزو جل اور اس میں میرا بیان یہ بیان بھی کہیں بھی سیمی سیمسون تو پیش کر کے اپنے لئے گورنمنٹ سے یا مشنری سے سہولیات لے سکتا ہے تجھے خلی شوٹ ہے کیونکہ یہی تیرا مقصد ہے اور صرف اگر تُو ہاتھ نہیں چڑھا تو تیری فیملی کے ایسی تیسی تیری فیملی کو یعنی کہ میں نے ان کو فل ٹاسک دیا ہوا ہے میں نے ان کو فل ٹاسک دیا ہوا کہ سیمی سیمسون ہو یا اس کے کوئی بھی فیملی میمبر ہاتھ چڑھے اس کو اڑا دیا جائے تیری فیملی کیا